بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آلہ جی امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں جی محمد وزیر آپ نے ایک نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا میرا موضوع جو کل پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں ہوا اس کے بارے میں ہے پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ بڑا ہی شاندار جلسہ تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں جو بیانات آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ جلسہ بلکل ناکام تھا اتنا کراؤڈ نہیں تھا لیکن جو اینکر حضرات ہیں یا جو میڈیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ففٹی ففٹی جلسہ تھا ٹھیک ہے کراؤڈ ٹھیک بھی تھا اتنا کم بھی نہیں تھا خیر میرے خیال میں گیارہ پارٹیاں جو ہیں ان کا ہونا اور ان کے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں ان کی جو پوری سیاسی قیادت ہے وہ اس جلسے میں شریک ہوئی تھی اور ان کے بعد بھی اگر اتنا کراؤڈ تھا تو میرے خیال میں کم تھا ایک عام آدمی کی نظر سے اگر میں دیکھوں تو یہ جلسہ کوئی اتنا کامیاب نہیں تھا گو کہ یہ پورے جلسوں کا جو ہے وہ نچوڑ تھا جو پیڈی ام نے پچھلے دو تین ماہ سے جو ہے وہ اپنی ایک تحریک بنائی ہویا ہے اس کا جو ریزرٹ تھا وہ کل کا جلسہ تھا لیکن کوئی اتنا اچھا جلسہ میرے خیال میں وہ نہیں تھا اتنا زیادہ بھی کراؤڈ نہیں تھا کہ کہا جا سکے کہ it was outstanding so اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اتنا اچھا جلسہ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ گرایا جلسے کے بارے میں آئے اگر بیانات کے بارے میں تو بڑے بیانات ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے اگلی آنے والی پولیسی ایکسپیکٹ کی جاری تھی کہ مریم نواز بلاول ذرداری اور مولانا صاحب جہاں وہ آنے والی پی ڈی ایم کی پولیسی اور کیا ہوگا درنا ہوگا مارچ ہوگا استیفے آئیں گے کیا کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھکل اپنے بیانات میں اپنی تقریر میں بتائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جتنی جو ہے وہ گرمہ گرمی اس جلسے کے لیے بنائے گئی تھی اس لحاظ سے میرے خیال میں نہ ہی اتنا اچھا جلسہ ہوا اور نہ ہی ان کی اتنی اچھی جو ہے وہ تقریریں تھی کافی جو شیلی تقریر کی بلاول ذرداری نے لیکن ہے کہ اس میں کچھ ایک تھوس مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ بلکل نہیں دیا گیا وہی پرانے بیانات کہ کٹ پتلی کو لے جاؤ سیلیکٹڈ کو لے جاؤ سیلیکٹروں کو سیلیکٹڈ کو یہ مطلب اس طرح کی چیزیں وہ سارے جو ہے وہ بیانات دیتے رہے جو شیلے لیکن کچھ خاص تھوس لائے عمل نہیں جو ستیفوں کی نظر میں جو ہے وہ عوام انتظار کر رہی تھی یا میڈیا انتظار کر رہا تھا کہ ستیفوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ بتائے گا کہ ستیفے کب دے رہے ہیں خیر میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ستیفوں والی بات کو جتنا کم کرے پی ڈی ایم اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے کیونکہ ستیفے دینے ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے درنا دینا اس سے آسان ہے مارچ کرنا اس سے آسان ہے ستیفے دینے پی ڈی ایم کے لیے بلکل بھی مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم ستیفوں کے سٹیپ تک جائے گی یہ صرف ایک پریشر آئیز شاید وہ کریں پریشر بن آکے رکھیں اس لیے شاید وہ یہ باتیں کر رہے ہیں خیر ستیفے دینے اتنا ہی آسان نہیں کیونکہ پہلے تو ساری جماعتوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو مطمن کرنا ہوگا کہ ستیفے دیں شاید ایک دو جماعتیں نون لیگ اور ان کے اپنی جماعت جو ہے وہ ستیفے دے بھی دے لیکن جو پیپل پارٹی ہے یا دوسری چھوٹی موٹی جو آتے ہیں شاید وہ ستیفے دینے کے لیے ہچکچا جائیں ججج جائیں وہ اپنے قدم پیچھے کر لیں پھر پارٹیوں کے بعد ان پارٹیز کو اپنے عراقین اسمبلی یا سوائی اسمبلی کو بھی جو ہے وہ مطمن کرنا ہوگا کہ اگر ستیفے ان سے لینے ہیں یا آگے دینے ہیں ستیفے بائی ریٹن تو شاید سارے سبمنٹ کر دیں لیکن جب اگلا مرحلہ تصدیق آئے گا تو شاید ان کے اپنے عراقین جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی یعنی کہ حکومت میں چلے جائیں تو اس لیے ستیفے دینے والا آپشن اتنا آسان نہیں ہے اور میرا نہیں خیال پی ڈی ایم اسے کبھی یوز بھی کرے گی بس اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس آپشن کو ڈسکس کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کبھی بھی پی ڈی ایم نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی کرے گی مارچ ضرور پی ڈی ایم کو کرنا چاہیے حکومت کی طرف سے بڑی غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے بلکل بھی ان کو جو ہے وہ کچھ مذاقرات کے لیے کوئی ٹھوس لائے عمل دیکھیں جب ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے یا آپ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی جو ہے وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا مچور ہونا پڑتا ہے تھوڑی چیزیں جو ہے وہ ان پر سمبل کے بیانات دینے پڑتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ تھوڑا بیک فوڈ پر آنا پڑتا ہے لیکن اپنی سپیڈ کو ضرور سلو کرنا پڑتا ہے جس سپیڈ سے آپ الیکشن سے پہلے بیانات دیتے ہیں اور مطلب ہے کہ حلے حلے کرتے ہیں اس سے تھوڑا چھوہ ہے وہ سٹیپ بیک آنا چاہیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ مچور ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ان کے خات میں ہے ہمیشہ آپ پوزیشن اور گورنمنٹ میں سے جو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کو ہی ہونا چاہیے خواہ وہ کسی بھی گورنمنٹ ہو چاہے نواز شریف کی ہو عمران خان کی ہو زرداری کی ہو گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہوتی ہے ذمہ داری کا احساس کرتی ہے میں بلکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ این ارہو دے دینا چاہیے نہیں بلکل گورنمنٹ کو کسی صورت بھی این ارہو نہیں دینا چاہیے ان کے مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے چلنے چاہیے اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں اگر عدالت ان کو سزائیں سناتی ہیں تو ضرور ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا چاہیے پیسہ قوم کا لوٹا ہوا واپس لانا چاہیے یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بیٹھ کر ان کو سننا چاہیے ان کے ایشیوز بتانے چاہیے خواہ کہ ابھی تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کا بھی کوئی خاص جو ہے وہ بیان یا روڈ میپ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے پہلے پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی عمران خان کو انہیں کہا ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے پھر پی ڈی ایم وہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان کے بلکل خلاف ہو گئی ہے اور ایک دو دفعہ انہیں آفر بھی کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ عمران خان کو ہٹا کے ہمارے ساتھ بات کریں تو اب پی ڈی ایم ٹوٹل جو ہے وہ تھری سکسٹی انہوں نے اپنا بیانیاں چینج کر لیا ہے اس طرح پی ڈی ایم میں بھی کوئی بڑی کنفیوجنسی ہے پی ڈی ایم بھی کوئی واضحہ جو ہے وہ بیانیاں پی ڈی ایم کا بھی نہیں ہے ساری پارٹیاں سمجھ لیں اپنے مو سے رہی ہیں پاس پی ڈی ایم کا ایک ان کو سٹیج ملا ہوئے جس کے اوپر وہ سارے شہروں میں ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں اور ایک انہوں نے جو ہے وہ تحریک کا نام پی ڈی ایم رکھا ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک جو ہے وہ پیپر میپ جسے کہتے ہیں وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے ایک پیپر پہ ان کے پاس جو ڈی مانڈز ہیں ان کی وہ نہیں ہے تو پی ڈی ایم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے آگے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے مارچ کے لیے انہوں نے دو ہفتے دو مہینے کا ٹائم لے لیا ہے فروری میں بھی میرا خیال میں وہ مارچ نہیں کر سکیں گے اتنی سردی ہوتی ہے اسلام آباد میں تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے پی ڈی ایم اس وقت اس جلسے کے بعد میرے خیال میں تھوڑی بیک فوٹ پر گئی ہے تھوڑی کمزور ہوئی ہے وہ جو انہوں نے ایک ایک ایکسپریشن بنائے ہوا تھا اس جلسے کا وہ ان کو اتنا نہیں ملا لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اتنا ریاکٹر نہیں لوگوں نے کیا لوگوں نے جلسہ نہیں اٹینڈ کیا جس وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بیک فوٹ پہ ہے گورنمنٹ غیر رسپانسیبال بالکل غیر سنجیدگی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے شیخ رشید شباز گل مراد سعید یہ لوگ بلکل جو ہیں وہ بس اب کیا کہیں کیسے کیسے لوگ ٹیلی ویجنز پہ آ کے باتیں کرتے ہیں کچھ ان میں سینس نہیں ایسے ہی بس آ جاتے ہیں یبا یبا کی اور چلے گئے ما شاء اللہ پی ڈی ایم کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں عزمہ بخاری اور مریم اور اگزیب جیسے جو بلکل رانہ سناؤلہ جیسے غیر سنجیدہ جیسے لوگ ہیں تو میرے خیال میں امران حان کو اس چیز پہ ان کو سنجیدگی سے جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہیے جو مطاری کا احساس کرتے ہوئے اور پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ ایڈ دا اینڈ آپ کو مذاکرات ہی آپ کو کرنے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور لڑت جگڑ کے جو ہے وہ کر لیں وہ بھی حکومت ہے ان کے پاس بھی جو ہے وہ فورسز ان کے اڈر آتی ہیں وہ آگے سے ایکشن لیں گے پی ڈی ایم کو بھی مذاکرات کی طرف آنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی کسی نہ کسی طریقے ان کو موٹیویٹ کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہیے ستیفوں کا اپشن شاید نہ ہو درنا ضرور ہوگا شاید فروریک اینڈ پہ چلا جائے لیکن درنا ضرور ہوگا ان کی کوشش ہوگی کہ ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے جو ہے وہ درنا کریں تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں کیا میٹنگز ہوتی ہیں ان کا کیا اوٹپوٹ آتا ہے اسطیفوں کے بارے میں ان کے کیا بیانات آتے ہیں کیا پلان آتا ہے درنے کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور ایک عام آدمی کی نظر ان کے اوپر کیسی ہے وہ آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں آپ سب نے میرا چینل سبسرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو اپنے ناظرین سے میری گزارشہ کہ ضرور میرے چینل کو سبسرائب کریں اور اگر ویڈیو اپساند آئی ہو تو ضرور اس کو اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ